اور اس وقت کی بڑی خبرات آ رہی ہے ایوپی سے باندھا جیل سے لخناؤں کے لیے روانہ ہوا ہے مافیا مختار انساری پولس کی بھاری سرکشہ میں لخناؤں کے لیے مختار کو روانہ کیا گیا ہے لخناؤں میں سمپتی ہتھیانے کے معاملے میں مختار کی فیشی ہونی ہے رات بھر باندھا جیل میں اسی کو لے کر حل چل رہی اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ کی باندھا جیل سے لخناؤں کے لیے اب روانہ ہوا ہے مافیا مختار انساری پولس کی بھاری سرکشہ ہے اور اسی بھاری سرکشہ کے بیچ باندھا جیل سے لخناؤں پہنچایا جائے گا وشال رکوبنشی اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے وشال بیہت کڑی سرکشہ کے بیچ باندھا سے لخناؤں مختار انساری کو بیہت کڑی سرکشہ کے بیچ باندھا جیل سے لخناؤں لائے جارہا ہے لکھنو کوٹ میں چکی آج اسی ایم 3 کے سامنے اس کی پیشی ہے ایسے میں کڑی سرکشا کے بیچ مکتار انتاری باندھا جیل سے نکل چکا ہے اور تمام در سرکشا کرنی ہے اس کے ساتھ موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ قریب 11 بجے کے آت پاس لکھنو کوٹ پہنچے گا جہاں اسی ایم 3 کے سامنے اس کی پیشی ہونی ہے آج چکی الگ الگ دو معاملوں میں اس کی پیشی ہونی تھی جت میں ایک ورچول پیشنی ہونی تھی اور ایک فیسکلی پیشنی ہونی تھی ایسے میں پیشنی پیشی کے لیے لکھنو روانہ ہو چکا ہے مکتار انتاری اور قریب 11 بجے لکھنو کوٹ جو ہے وہاں پہنچے گا وہاں پر اس کی پیشی ہوگی فیلال کل دیر راستے ہی باندھا جیل میں تمام دردکاری سے وہ لگاتا مشکت کرتے ہوئے دکھائی پڑے کیونکہ مکتار انتاری کے سرکشا کو لے کر اب باس انتاری انتاری سوال بھی کھڑے کیے تھے تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بھاری سوال شبل کے بیچ مکتار انتاری باندھا جیل سے روانہ ہو گیا ہے اتر پردیش کی سرکار کی جو راجنیتے کے اچھا رہی ہے وہ بڑی صاف طور پر یہاں پر نظر آتی ہے کہ ایک مافیاؤں کو لے کر باہوبریوں کو لے کر جس طرحیقے کا ایکشن ہوا ہے اور اس کے لئے ایک لڑائی لڑنی پڑی ہو چاہے وہ خوتا ہوا یہاں پر نظر آیا اور اسی کڑی میں مکتار انتاری کی پیشی بھی بہت اہم ہو جاتی ہے دیکھیں بہت نشی طور پر لگاتا جس طرح سے پنجاب کے جو تصویر ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد اب جس طرح سے اتر پردیش کی جیل میں باندھا جیل میں مکتار انتاری بند ہے اس کے بعد تصویر آئی تھی وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے اپراجیوں کی تصویر جس طرح سرکار کا رویہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جگہوں پر بچنے کی کوشش جو ہے اپراجی پہلے کرتے تھے جیل جو ان کی پنے گار ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اب جیلوں کے اندر جو ایشو آرام ہیں وہ کوئی طرح سے بن ہو گئے ہیں اپراجیوں کے پتی اور اسی لئے یوپی سرکار کی جو سکتی ہے اور خاص اور سے بیکار دوبے کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے جو در ہے اپراجیوں کے اندر وہ شاید دیکھنے کی مجھتا ہے اور اسی لئے شاید اببہ سمساری نے کل دے رات ایک ٹویٹ کیا تھا وقائدہ اور تمام طرح کے عروف لگائے تھے لیکن اب فیلال یہ کہا جا رہا ہے کہ باندہ جیل سے روانہ ہو گیا ہے جو مقدمیں چل رہے ہیں ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن آج جس معاملے کو لے کر سنوائی ہونی ہے پیشی ہونی ہے وہ کون سے کیس ہیں دیکھیں چونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی پوائنٹ آگویو سے اسی وجہ سے یہ پوری معاملے بتایا نہیں جا رہے تھے کہ کون کون سے معاملوں کی پیشی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ لکھنو کے جو ڈالی باگ میں اس کی ترتو سمپتی کا جو معاملہ تھا اس کو لے کر جو چاشید لگی تھی اسی میں آج ایٹی 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 کے سامنے پیشی ہونی ہے چونکہ ترتو سمپتی کو کب جانا کرنے کا معاملہ تھا جس کے بعد جمعی دوست کیا گیا تھا پرشاشن کی طرف سے اس سمپتی کو ایسے میں اب اسی معاملے کو لے کر چونکہ چاشید لگ گئی ہے اور اسی معاملے میں آروپی بنایا گیا ہے تو انہی تک چیزوں کو لے کر آج جو ہے پیشی ہونی ہے اس کے ساتھ ہی ماؤں میں بھی ایک معاملہ ہے جس میں آن لائن اس کی پیشی آج ہونی ہے جس میں رام سنگھ موریا اور اسے گنر ستیش کمار کی حتی آوی جی درشن توڑا کھانا چھتر میں اور اس کے اس معاملے کو لے کر بھی مختاران سہاری سمیت آدھا جانگے پر گینگشتر کا آروپ لگایا گینشتر کا مقدمہ دا جوا تھا اور اسی معاملے میں آج ماؤں میں بھی MPMLA کوٹ میں آج آن لائن پیشی ہونی ہے تو ایسے مانا جارہا ہے کہ لکھنوں میں پیشی کے بعد وہیں سے ہی آن لائن پیشی جو ہے وہ ماؤں کی کرائی گئی باندھا سے روانگی ہو چکی ہے پولس ٹیم لکھنوں کب تک پہنچے گی اور پیشی کا کیا وقت ہے دیکھیں قریب گیارہ بجے کوٹ میں پیش ہونا ہے اور مانا جارہا ہے کہ گیارہ بجے تک جو ہے پولیس جو ہے وہ پہنچ جائے گی حالانکہ کورٹ میں ایک ارجی بھی ڈالی گئی ہے کہ سرکچہ کارنوں سے سواصل علم ہو سکتا ہے مانا جارہا ہے کہ سارے گیارہ یا سے بارہ بج سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بارہ دے سے پہلے پہلے کورٹ میں پیش کرے گا لنچ آور سے پہلے کورٹ پیش کرنے کے آدھی ایشیو ہیں وہ دیئے گئے تھے اور اسی قریب میں آج مختار انساری سواس سے کارنوں کو لے کر کئی بہانے بازی کی گئی تھے لیکن اس بار یہ ساری بہانے بازی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے دیکھیں بلکہ نشی طور پر سواس کارن کوئی بھی جو ہے سامنے نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ کل دے رہا ہی جب ادھکاریوں نے مشکت کرنی شروع کی اس سے ایک چی بلکہ ایک پشت ہو گیا تھا کہ اب مختار انساری کو تمام جہاں بھی فسکلی پیشی ہوگی وہاں پر جانا پڑے گا اور کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا اور وہی پسویر اب آپ دکھائی دے رہی ہے پھلا باندھا جیل سے روانہ ہو چکا ہے مختار انساری اور ٹی دے چونکہ یہ بہت پشت میں دیشک کہیں بھی بھکنا نہیں ہیں پلکہ رکاریوں کو باندھا سے لکھنوں کے لئے روانگی ہو گئی ہے جیسا کہ ویشال را گوانشی بتا رہے ہیں گیارہ وجہ کا وقت ہے پیشی کو اور اس سے پہلے پولیس ٹیم وہاں پر مختار انساری کو لے کر پہنچ جائے گی بہت بہت شکریہ ازانکاری کے لئے